موسیقی موسیقی آج ہمیں قبر ملی ہے کہ محترم اسودین عویسی صاحب اور محترم اکبر الدین عویسی صاحب مجید اتحاد المسلمین کے سربراہ کی جانب سے حلقہ چانمنات سے ذوالفقار صاحب کو امیدوار ٹھالایا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے امیدوار ذوالفقار صاحب نے جو کہا کہ جس بھروسے سے اسودین عویسی صاحب اور اکبر الدین عویسی صاحب نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے ان کے بھروسے کو وہ پورا کریں گے اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ حلقہ چانمنار کے بلا مذہب و ملت ہر ایک کا کام بخوبی انجام دیں گے انشاءاللہ یہ امید ہے مجلسی امیدوار میرے ذوالفقار علی نے بھی برک نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجلس کے ایک قدیم رکن ہیں اور وہ صدر مجلس بیرسٹر اسودین عویسی ونیز اکبر الدین عویسی کے بھروسے کو کام رکھیں گے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج چار مینہ سے مجھے نامزد کیا ہے اور میں صدر مجلس بیرسٹر علی جناب بیرسٹر اسودین عویسی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اور میں نقیب ملت اور حبیب ملت علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کر کر مجھے ذمہ داری صحبی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اور عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کا کام امانداری اور دیانداری سے کروں گا انشاءاللہ مجلس امیدوار میرے ذلف خارلی کی مختلف محامات پر گل پوشی کی گئی اور آتش بازی کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا گیا اس موقع پر کئی ایک مجلسی خیدین وہ محبن مجلس کی کسیر تعداد موجود تھی واضح رہے کہ میرے ذلف خارلی صابقہ میں مجلسی میئر بھی رہ چکے ہیں اور وہ مرہوم سلطان صلی اللہ علیہ وسی کے دور سے ہی مجلس سے وابستہ ہیں مجلس امیدوار مجلس امیدواری سے مجلس امیدوار مجلس امیدوار مجلس امیدوار ملہ وسی کے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سار بنار کے سیٹ سے محمد حصف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمے پر عطا کی اور صدر مطرم نخیب ملت عبارس و حیث و دین ویسی صاحب کا بھی بار شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور یہ ذمہ داری مجھے شکری اور حلیب ملت عالی جناب علاج عبارت و دین ویسی صاحب کا بھی بار شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کر کر ذمہ داری مجھے سوپی ہے ملحمد اللہ میں کبھی ان کے اعتماد کچھ حیث نہیں پہنچاؤں گا اور امانداری اور دینادداری کے ساتھ کام کروں گا اور اس حلقے پر ہر عوام کے درمیان میں رہ کر میں کام کرتا رہوں گا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ حلقے کی عوام میں امیلے نہیں بنوں گا تمام میری عوام اس حلقے کے تمام دیدنے ووٹرز ہیں سب لوگ کیاکہ امیلے ہیں سب لیا اور میں کوئی اس حلقے کے لئے بھی کوئی نیا نہیں ہو آپ تمام لوگ مجھے برسہ برس سے جانتے ہیں میں جماعت کی خدمت آج تک کرتا ہوں آیا ہوں اور کرتا رہوں گا سالہ رہ ملت کے ساتھ بھی میں نے کیا ایمانداری اور افاداری کے ساتھ اور میں اس زماعت کا افادہ ہوں اور اس قوم کا افادہ ہوں انشاءاللہ آپ کے درمیان میں رہ کر اچھے سے اچھا کام کروں گا آپ کو کبھی میں نہ امیل نہیں کروں گا بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے